اسلام علیکم ویڈرہ ہیلہ تو آج میں نے آپ کو پینٹ پجاما ہوگا ہمارا جینڈ پجاما ہے جس کے اندر پائس والے حصے پر آپ کو پاکٹس لگانا بتانی ہے اور ساتھ میں زپ بھی آپ کو ارجسٹ کرنا بتاؤں گی اور ویور سب سے پہلے جو ہے ہم نے آسن کی سلائی کو لگانا ہے اور دو انچ ہم نے اوپر سے جو ہے کپڑا چھوڑ لیا نیفے کا اور سلائی کو لگاتے جانا ہے اور یہ ہمارا جو پجاما ہوگا جینڈ پجاما ہے ہمارا جس کی ہم آسن کی سلائی کو لگا رہے ہیں اور سائٹ پاکٹس جو ہے وہ میں آپ کو لگانا بتاؤں گی اور اس طریقے سے ہم نے کپڑا رکھا اور ایسے ہی ہم نے دوسری سائٹ کا بھی تھائس والے حصے کا جو ہوگا کپڑا اس کے اوپر رکھیں گے جیسا کی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیو انچ پر جو ہے وہ ہم نے مارکنگ کی ہوئی ہے اور سیزر کی مدد سے ہم نے ایک ٹک لگا دینا ہے اور ویسے ہی چینج پر اس کی ہم نے پاکٹس رتیار کرنی ہے اور ویسے ہی چینج پر ٹکس لگا کر اور پھر جو ہے وہ سلائی لگانی شروع کر دینی ہے سلائی لگاتے ہوئے ادھر سے ہم پکا کر لیں گے اور مشین کو باہر نکالیں گے جو ٹکھ ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور اس کے آگے جو ہے وہ سلائی لگانا ہم شروع کر دیں گے اور ویسے ہی سلائی کو لگاتے جائیں گے یہ ہماری پجامے کی تھائس والا حصہ ہوگا جس کے ہم سینٹر کے اندر آپ سلائی کو لگائیں گے اور یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ٹکھ والا جو حصہ تھا اس کو ہم نے ایک سائیڈ سے فولڈنگ کی ہے اور ویسے ہی آپ دوسرے حصے کی بھی فولڈنگ کر لیں گے اور پریس لگا لیں گے اور اب ہمیں اس کو سیدھا کریں گے اچھا سکے ویورز ہم نے سیم کلر کی زفری ہے اور اسی طریقے سے اس کو ہمیں تھوڑا سا کھولیں گے اور اس کے نیچے رکھیں گے اور اس کی پیر پیر کی جو ہے وہ سلائی لگانا ہم نے شروع کر دی اور اس طریقے سے سلائی کو لگاتے جائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طریقے سے ہم نے سلائی کو لگانا ہے اور جیسا کہ ویورز ہماری زپ کا جو ہے وہ سینٹر آ چکا ہے اور پیر پیر کا ہم نے کپڑا چھوڑ کر اور بڑے آرام کے ساتھ ادھر سے ہم مشین کو گزاریں گے تاکہ ہماری سوئی بغیرہ نہ ٹوٹ جائے اور پلاسکٹ کی ہماری زپ ہے پیر پیر کا ہم نے کپڑا چھوڑنا ہے اور ویسے ہی سلائی کو لگاتے جانا ہے اور جیسا کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم آپ کو پجامے کی سائیڈ پاکرس لگانا بتا رہے ہیں اور اس کے اندر زپ بھی آپ کو لگانا بتا رہی ہوں میں اور نیفے سے ہم نے آپ کو فائیو انچ کا ہم نے بتایا تھا کہ فائیو انچ ہم نے کپڑا چھوڑ کر اور پھر ہم نے زپ لگانی آپ کو بتائی ہے فائیو انچ اس لئے کہ دو انچ کا ہمارا جو ہوگا نیفہ ہوگا اور تین انچ کا ہم گیپ آ جائے گا اور ہماری زپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے ایک کپڑا لے لیا ہے جس کو ڈبل کر کے اور اس کی مارکنگ کر لی ہے سائیڈوں پر ہم نے سیزر سے کٹ لیا ہے اور اوپر سے بھی ایک مارکنگ کر لی ہے اور سیزر کی مدد سے اس کو کٹ لیں گے اور پاکٹ کا ہم نے سینٹر کر لیا ہے جس طریقے سے ہم کمیز کا گیسہ لگاتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کی شیپ تیار کرنی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکنگ ہماری ہو گئی ہے اور مشین کے نیچے سے ایک سائٹ سے ہم نے سلائی لگانی شروع کر دی ہے اور یہاں سے ہم پکا کر لیں گے پاکٹ کی سیرے سے ہم نے پکا کر لیا ہے اور دوسرے سیرے سے اب ہم سلائی لگانا شروع کر دیں گے اور ادھر سے بھی ہم پکا کر لیں گے اور پکا کر کے ہم نکال لیں گے پاکٹ کو سیدھا کر لیں گے یہ ہم پاکٹ لگانا بتا رہے ہیں آپ کو پاکٹ کو ہم نے سیدھا کر لیا ہے سینٹر اس کا کر کے اور اوپر سے ہم نے مارکنگ کر لی ہے شیپ اس کو دی ہے میں نے نوک میں نے اس کی تیار کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی اب ہم اس کی پریس لگائیں گے اور یہ ہمارا گیسہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب ہم اس کی فولڈنگ کریں گے اور اس کی میئرمنٹ کر لیں گے ایک سائٹ سے بلکل پورا آ رہا ہے کہیں سے بڑے نہ کہیں سے چھوٹا نہ رہے اور سیم سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کمیز کو پاکٹ لگاتے ہیں سائٹ پاکٹ پیسے ہی ہم یہ پاکٹ تیار کی ہے اب ہم اپنے پجامے کی پلٹی سائٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے اور سلائی والے کپڑے کو ہم نے پریس لگا لی ہے اور ویسے ہی پاکٹ کو رکھا ہے آپ کو میں بلکل بڑی آسانی کے ساتھ بتا رہی ہوں ویسے ہی میں نے پاکٹ کو رکھا ہے اور ایک سیرے سے ہم نے سلائی لگانی جو میں شروع کر دی اور ویسے ہی اس کو پلٹی سائٹ کر کر اور میں سلائی لگا رہی ہوں اور ہم نے مشین کو گھمایا ہے ویسے ہی ہم بلکل سیدھا کرتے جائیں گے اور سلائی کو لگاتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلکل ویسے ہی ویسے ہی پاکٹ کو رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر کنارے پر سلائی لگا رہی ہوں اور جیسے ہم کمیز کی سائٹ پاکٹس جو ہے وہ لگاتے ویسے ہی ہم نے سیم پاکٹ تیار کر کے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہماری زیب ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے پاکٹ لگا دی اور یہ ہماری جو ہے وہ پاکٹ والی زیب اور یہ تیار ہو چکی ہے سائٹ پاکٹ اور ساتھ میں زیب بھی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اوپر سے ہم نے 3 انچ کا گیپ دیا ہے اور کچھ ہمارے نیفے کے اندر آ جائے گا کپڑا فولڈنگ کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ اور میں آپ کو بار بار کھول کے اور بند کر کے دکھا رہی ہوں اور بڑی اچھی اور زبردستی ہماری زیب ہے آج کے لیے اتنا ہی امید کروں گے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کا لائک کریں اگر چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تو جی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دین لاکھ دے